بالوں پر کالا رنگ لگا سکتے ہیں جامت الرشید کی اس کے بارے میں کیا رہا ہے دیکھیں بالوں پر جو رنگ لگانا ہے یہ تو سب کا سب علماء کا ہی متفقہ فتوہ ہے اس پر جامت الرشید والوں کا کوئی الگ فتوہ نہیں ہے کہ چالیس سال کی عمر تک کالا رنگ لگانا جائز ہے اور چالیس سال کی عمر کے بعد کالے رنگ کے علاوہ کوئی بھی رنگ لگایا جا سکتا ہے وہ براؤن ہو جو مختلف رنگ آج کل آتے ہیں کوئی بشرتے کے عورتوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو یہ شرط ہے اس میں لیکن کالے رنگ کے علاوہ کوئی بھی رنگ لگایا جا سکتا ہے دیکھیں حدیث میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جب مسلمان ہوئے حضرت ابو قحافہ فتح مکہ کے بعد وہ حضور کے پاس لے کر آئے تو ان کی دھاڑی بالکل سفید تھی بالکل بالکل وائٹ تھی ان کی دھاڑی حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو فرمایا کہ ان کی دھاڑی کو رنگ دو غیرو لونو اس کے رنگ کو تبدیل کرو اور آگے فرمایا وجتنی بستواد لیکن کالے رنگ سے بچنا حضرت ابو بکر کو فرمایا کہ اپنے والد کی دھاڑی کو آپ کلر کریں لیکن کالے رنگ سے ان کو بچانا اب علماء نے اسی وجہ سے لکھا ہے کہ جس کی عمر چالیس سال سے زیادہ ہے حضور نے جو منع کیا کالے رنگ سے وہ اس لیے کہ اس میں انسان حقیقت کو چھپا رہا ہوتا ہے چالیس سال میں عموماً بال سفید ہو جاتے ہیں چالیس سال کی عمر میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں یار یہ آپ نے چالیس سال کہاں سے نکال دی ہے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے چالیس سال حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے چالیس سال تو ہر چیز قرآن حدیث میں نہیں لکھی ہوئی ہوتی یہ تو فقہان نے مستمبت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو قحافہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کو کالے رنگ سے بچانا اور کالے رنگ سے بچانے کا مقصد کیا تھا کہ کسی کو دھوکہ نہ ہو جیسے بعض لوگ نہیں شادی کرنا چاہتے ہیں دوسری تو سفید عمر زیادہ ہونے کے باوجود کالا رنگ کر دیتے ہیں یہ تو دھوکہ ہے یہ تو ناجائز ہے حرام ہے یہ تو بالکل جائز ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں جوان ہوں حقیقت میں آپ اوڑیں اس کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے تو وہ جو حضور نے منع کیا وہ اس لئے کہ حقیقت کو کوئی نہ چھپا ہے چالیس سال سے پہلے پہلے جب انسان کالا رنگ لگاتا ہے وہ حقیقت کو نہیں چھپاتا وہ حقیقت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے اس کی حقیقت ہی کالا رنگ ہے اس کی حقیقت سفید رنگ نہیں ہے تو جب اس کی حقیقت سفید رنگ نہیں ہے تو وہ حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے حقیقت کو چھپا نہیں رہا اور اس کے بعد جب وہ لگا رہا ہوتا ہے وہ حقیقت کو چھپا رہا ہوتا ہے اس لئے اس میں وہ دھوکہ دہی کا انصر ہے یہی وجہ ہے کہ فقہاں نے لکھا ہے کہ مجاہدین کے لئے چالیس سال کی عمر کے بعد بھی لگانا جائز ہے جو آدمی جہاد کر رہا ہے اس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ دشمن مجھے دیکھے گا وہ کہے گا یہ تو بوڑا ہو گیا ہے اس وجہ سے اگر وہ کالا رنگ لگاتا ہے اس کو اجازت ہے اس طرح کے مختلف مواقع پر فقہاں نے اجازت دی ہے کہ یہ ایک شری ضرورت ہے تو یہاں لگایا جا سکتا ہے لیکن کسی مسلمان کو آپ دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے بچوں کو صفوں سے پیچھے کرنا کیسا ہے دیکھیں بچے جو ہیں بچے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو یہ سات سال سے کم ہیں ایک یہ کہ سات سال سے اوپر ہیں سات سال کا اگر کوئی بچہ ہے نا اس کے بارے میں تو حدیث میں حکم ہے کہ اس کو نماز کا حکم دو اور جب آپ سات سال کے بچے کو نماز کا حکم دیں گے تو آپ اس کو مسجد لے کے جائیں گے ہمارے ہاں یہ بہت غلط تصور ہے کہ بچے مسجد میں آ جائیں سات سال کے ہوں آٹھ سال کے ہوں دس سال کے ہوں لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ جو ہے نا ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یا تھپڑ ماریں گے یا غصہ کریں گے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور یہ اسلام کا مزاج بھی نہیں ہے آپ باہر ملکوں میں جائیں مساجد کے اندر باہر ساتھ انہوں نے بچوں کے لئے کھیلنے کی جگہیں بنائی ہوئی ہیں پارک بنائے ہوئے ہیں لائبریریا بنائی ہوئے ہیں جھولے لگائے ہوئے ہیں کہ تاکہ بچے ان جھولوں کی وجہ سے مسجد میں آ جائیں مسجد تو نہیں آئیں گے چلے جھولے دیں ترکی میں آپ ترکی میں جائیں اس طرح اور ملکوں میں جائیں انہوں نے پارک بنائے ہوئے ہیں بچوں کے لئے کھلونے جھول ہے یہ ساری چیزیں لگائی ہوئی ہیں کہ کسی طرح بچے ان کھلونوں کی وجہ سے آ جائیں اور نماز کا ٹائم ہوگا تو ہم پکڑ کے مسجد میں لے آئیں گے ان کو وہ اتنی کوشش کرتے ہیں اور ہم لوگ ان کو تھپڑوار کے مسجد سے بھار نکال رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں یہ کونسی دین کی خدمت ہے یہ کونسا دین کا مزاج ہے بالکل بھی دین کا مزاج نہیں ہے ہاں کسی بچے کی عمر سات سال سے کم ہے اور وہ سمجھدار بھی نہیں ہے ایسا آپ کو لگتا ہے کہ پشاب کر دے گا یا لوگوں کو تنگ کرے گا ایسے بچوں کو نہ لیں اور نہیں لانا چاہیے ایسے بچوں کو اور جب بچوں کو آپ لے کر آ گئے ہیں فقہاں نے یہ لکھا ہے ان کو اپنے ساتھ صف میں کھڑا کریں ہمارے ہاتھ تو یہ رواج ہے بچوں کو کھینچ کے پیچھے کرتے ہیں ہمارے ہاتھ تو یہ رواج ہے کہ بچے کوئی صف میں کھڑا ہے اس کو پکڑ کے پیچھے کرتے ہیں فقہاں نے یہ لکھا ہے آپ کا بچہ ہے آپ اس کو اپنے ساتھ کھڑا کریں کیوں اس لئے کہ اگر سارے بچوں کو آپ پکڑ کے پیچھے کریں گے وہ تو سارے پیچھے جمع ہو جائیں گے پیچھے جب جمع ہوں گے شور کریں گے مستیاں کریں گے بھاگیں گے دوڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ شرارتیں کریں گے پھر آپ کا بلٹ پیشر ہائی ہوگا کہ کیوں شرارتیں کر رہے ہیں ہر بچہ جب اپنے والد کے ساتھ کھڑا ہوگا کوئی شرارت کرے گا ہی نہیں اپنا والد بچے کو زیادہ کنٹرول کر سکتا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچے کو لائیں تو بچے کو اپنے ساتھ کھڑا کریں اس کو ایسے آزاد نہ چھوڑ دیں کہ وہ پیچھے کھیلتا رہے ہیں مستیاں کرتا رہے یعنی ہم نے مسجد کو اس چیز سے تو بچانا ہے کہ بچے بہت زیادہ کوئی ادھم نہ مچائیں لیکن اس کا حل ایسا نہیں نکالنا کہ جو حل خود ناجائز ہو حل آپ نے تلاش کرنا ہے لیکن جائز حل تلاش کرنا ہے ناجائز حل تلاش نہیں کرنا مسافر پر سنت موقع دہ لازم ہے یعنی دیکھیں مسافر دو طرح کیا ہوتا ہے ایک مسافر جو راستے میں ہوتا ہے بس سے اترا نماز پڑی پھر بس میں چڑ گیا ایک مسافر وہ ہوتا ہے جو کہیں ٹھہر گیا ہے لیکن پندرہ دن سے کم کم کی نیت کی ہوئی ہے اس نے اور ہے کسی مقام پر ریلیکس ہے اس کو کوئی جلدی نہیں ہے تو جو کہیں ریلیکس ہے اور کسی مقام پر موجود ہے وہ تو سنتیں پڑے گا پوری اور جو کہیں سفر میں ہے رستے میں ہے اس طرح تو وہ چھوڑ سکتا ہے جو سفر شریع ہے یعنی جس کی وجہ سے انسان نماز میں قصر کرتا ہے صلاة التصبیح میں اگر سجدہ صحاب کریں گے تو اس میں بھی اضافی تصبیح پڑیں گے نہیں صلاة التصبیح میں آپ سجدہ صحاب کر رہے ہیں تو اگر وہ تعداد کم ہو گئی ہے کوئی ایسا آپ نے ایسی غلطی ہوئی ہے جس میں متعداد پوری نہیں ہو رہی تو پھر اس میں بھی پڑھ لیں اور اگر اس میں متعداد پوری ہو گئی ہے تو پھر سجدہ صحاب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے مفتی رشید احمد خرشی صاحب کے بیانات یوٹیوب پر سننے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی رشید افیشل پر کلک کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ ہمارے آنے والے نئے بیانات آپ کو بروقت مل سکیں